Hello everyone, کیسے ہیں آپ لوگ I hope کہ آپ لوگ بہت اچھی ہوں گے اور آج کی ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں کہ پریگننسی میں کیا بھنڈی اور بہغن کھانا سیف ہے کیا ہم پریگننسی میں بھنڈی کھا سکتے ہیں بہغن کھا سکتے ہیں اور اس سے کیا لعب ہوتے ہیں اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں کیا نقصان ہوتے ہیں جہاں آج کی ویڈیو میں ہم اسی کے بارے میں جاننے والے ہیں تو چلی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو بہت زیادہ ہیل فل ہونے والا تو ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا دیکھئے گھر وستہ کے دوران بھنڈی کھانے کے کئی فائدے ہوتے ہیں بھنڈی میں بیٹائمن اے فولک اور آئیرن ہوتا ہے جو گربتی محلاؤں کے لیے ضروری پوشک تتبو کو پورا کرنے میں مدد کرتا ہے بھنڈی میں فولک لال رکھت کوشکاؤں کے اتبادن میں بھی مدد کرتا ہے بھنڈی میں فولک اور بیٹائمن بی سی اور انٹی آکسیڈن بھی ہوتے ہیں جو مستک اور ریڈ کی ہڈی کے بکاس کے لیے ضروری ہوتے ہیں تو بھنڈی میں آئیرن بھی ہوتا ہے اور جو ہیمو گلووینگ کے اتبادن کے لیے ضروری ہوتا ہے ہیمو گلووینگ لال رکھت کوشکاؤں میں پروٹین ہوتا ہے جو سریر کے اتبادن کو تک آکسیجن پہنچاتا ہے جس سے اینیمیا سے بھی بچا جا سکتا ہے اور بھنڈی میں درد نیوارک گھن بھی ہوتے ہیں جو پرسپ کے بعد ہونے والی پیڑا اور درد سے نپٹنے میں مدد کرتے ہیں بھنڈی کا پانی پینے کی بھی سلحہ دی جاتی ہے جس میں کوئی کیلوری نہیں ہوتی ہے یہ سریر کو ہائیڈرٹ رکھنے کے ساتھ ساتھ میٹاوالیجم کو بھی بوشٹ کرتا ہے فائیور سے بھرپور ہونے کے کارن صبح کھالی پیٹ اسے پینے سے پیٹ بھی کچھ دیر تک بھرا بھرا رہتا ہے اور جس سے بجن بھی ہٹانے میں فائدہ ہوتا ہے حالانکہ بھنڈی کا کچھ سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں کچھ سمسیاؤں کا بھی کارن بن سکتا ہے بھنڈی اس لیے پیٹ درد یا دست ہونے پر بھنڈی کھانے سے آپ کو بچنا چاہیے ٹھیک ہے تو بھنڈی کے فائدے بھی ہوتے ہیں بھنڈی کے کچھ نقصان بھی ہوتے ہیں اگر آپ کو گیس ہے گیس کی دکت ہے پیٹ درد ہو رہا ہے اور کوئی پرابلم ہے تو آپ بھنڈی مت کھائیے اگر آپ کو پتھری کی پرابلم ہے پتھری ہے پرگننسی میں تو بھی آپ کو بھنڈی کو اسکپ کر دینا ہے بھنڈی کو بلکل بھی نہیں کھانا ہے ٹھیک ہے باقی بھنڈی کو آپ کو بہت کم کونٹیٹی میں کھانا ہے یہ نہیں آپ کو بہت زیادہ کونٹیٹی نہیں رکھنا ہے بھنڈی کو بھنڈی کو آپ کو لنج میں کھانا ہے ٹھیک ہے ڈینر میں آپ کوئی بھنڈی کو نہیں کھانا ہے کبھی بھی اتنا آپ کو دھیان رکھنا ہے کوئی بھی چیز اچھی ہونے کے ساتھ کچھ تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتی ہی ہے تو آپ کو ان باتوں کو خاص کھیل رکھنا ہے اب بات کرتے ہیں بیگن کی دیکھیں بیگن جو ہے ایک بادی سبجی ہوتی ہے جو کی پریگنٹ محلاؤ کے لیے اکثر منہ کی جاتی ہے کیونکہ بیگن سے کیا ہوتا ہے اگر آپ کو پیسے بھی دست کی پروپلم ہو جاتی ہے اکثر پریگننسی میں یا پھر کوئی بھی گیس کی جلن کی یہ ساری پروپلم ہوتی ہے تو پریگننسی میں بیگن جو ہوتا ہے وہ اکثر نہیں کھانے کی سلا دی جاتی کیونکہ بادی فل بھی ہوتا ہے اور بیگن جو ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا مارکٹ میں اتنے سندر سندر چمکدار بیگن دیکھتے ہیں تو ان میں کافی زیادہ کیمیکل بھی پایا جاتے ہیں جو کہ ہمارے بچے کے لیے بلکل بھی ٹھیک نہیں ہوتے ہیں تو اس لیے بیگن منہ کیا جاتا ہے اور بیگن پریگننسی میں نہیں کھانا چاہیے دوسرا اگر آپ کو پریگننسی میں پتری وغیرہ ہوتی تو وہ بھی بیگن کو منہ کیا جاتا ہے کیونکہ بیگن میں بہت سارے بیج ہوتے ہیں جو کی گلتیں نہیں ہیں ایسی ہی لکھلتے ہیں تو اس لیے آپ کو بلکل بھی بیگن نہیں کھانا چاہیے سوکی ایک باتی یہی ہے کہ آپ کو بیگن کو کھانا ہی نہیں ہے چاہے آپ کی فرسٹ پریگننسی ہو چاہے آپ کے مطلب فرسٹ ٹرمیسٹر چل لہا ہو سیکنڈ چل لہا ہو آپ کو پورے نو مہینے تک بیگن نہیں کھانا ہے آپ کے بچے کی صحت کے لیے بیگن بلکل ٹھیک رہے ہیں تو آپ بیگن کو اسکپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی زیادہ ہیلپل رہا ہوگا ویڈیو اگر تھوڑا سے بھی ہیلپل رہا ہوگا تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سسکرائب ضرور کر لیجئے گا اگر ابھی تک نہیں گیا ہے تو چلیے مل رہے ہیں نیسٹ ویڈیو میں تب تک لیے بھائے بھائے تھنکس ور وچ